اسلام علیکم میں ہوں میو عبد المطلب آج ہم آپ کو ڈسٹک مزفرگڑ کے ڈسٹک افیسر بیت المال سے ملاقات کراتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے خوب محنت کی ہے اور اپنی محنت کا لوہا بھی منوائے ہیں مزفرگڑ میں کوئی بھی فلاحی کام ہو ان کے پاس چلا جاؤ اور یہ ہر طرح کے بندے کا ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کا کام کراتے ہیں چاہے کسی بھی محکمے میں ہو یہ اپنی سر توڑ کوشش کرتے ہیں سید کاشف سلیم صاحب کا تعلق مزفرگڑ کے موزہ میرہ پور سے ہے اور انتہائی محنتی اور شریف انسان ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ جو سفر ہے یہ کیسے گزرا ہے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آج کل کہاں پہ پوسٹ ہیں اور یہ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ کیا محنت کرنی چاہیے اور کیا لوگوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے آگے بڑھنے کے لیے جی کاشف سلیم صاحب بیان صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھنا چیز کا تعرف کرایا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں میٹرے کلاس میں تھا تو اس وقت میرے والد صاحب بھی ڈیتھ ہو گئی ہم سات بہن بھائی ہیں ان میں میرا نمبر تیسرے ہے تو ان دنوں میں اتنے وسائل نہیں ہو کر دے کہ آپ کی آلہ تعلیم حاصل کر سکیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے کسی دوسرے شہر یا قصبے کے طرف موو کر سکیں تو اببو کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنی تعلیم مکمل کی مظفرگر سے ہی میٹرک کیا گریجیوشن میں مظفرگر ڈگری کالیس سے کی اس کے بعد پوست گریجیوشن میں نے بہت دن رکھی انیورسٹیز رکھی نینٹی نائن ٹو تھوزنڈ میں اور پوست گریجیوشن کے بعد میں اسلام آباد میں آ گیا یہاں پر میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اسلام آباد کیمبر آف کامرین جسٹری میں ایزے میڈیا رلیشن آفیسر کے طور پر اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا دوہزر چار میں پاکستان بیتر مال میں ایزے ڈسٹیک انچارج کے طور پر بڑھتی ہوا اور بڑھ گرام کی مجھے پوستنگ ملی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جی کہ ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر ہوا کر دے تھے حمید رضا صدیقی صاحب ان کا ایک آل ہوا کر دے تھے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ اپنی تعلیم پر فوکس کریں آپ اپنی محنت کو شوار بنائیں جو منہ محنت کرتا ہے وہ ہی آگے بڑھ جاتا ہے کمپیٹیشن کا دور ہے اس کمپیٹیشن کے دور میں اگر آپ شارٹ کٹ ویز سے آگے جانے کی چکر میں رہیں گے وہ کبھی نہیں جا سکتے اگر آپ لیگل ویز استعمال کریں گے وہ کبھی نہیں جا سکتے میرٹ پر ہی آپ کے کام ہو جاتے ہیں میرٹ پر بھی اہلت اللہ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے آپ لوگوں کو کیا مشرہ دینا چاہیں گے کس تعلیم کیا کس فوکس کرنی چاہیے نوجوان جو یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے ای کامریس کا دور ہے آن لائن نیٹ ورکنگ کا دور ہے ہمارے نوجوان سیمپل ڈگریوں لینے کی بجائے ان کو ٹیکنیکل ڈگریز پر فوکس کرنی چاہیے ان کو اگر تعلیم وہ مکمل کر لیں تو تعلیم اپنی وہ جاب کے حصول کے لیے نہ مکمل کریں تعلیم اپنی وہ شعور کو مکمل کرنے کے لیے حاصل کریں تعلیم ہی سے آپ کی خوشحال نہیں ہو سکتے بزنس ہی آپ کو خوشحال بناتا ہے آپ اپنی تعلیم مکمل کریں اگر آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی یا پریوی سیکٹر میں جاب آپ نہیں لے سکتے تو اپنا ہی کام کریں اپنے ہی بزنس سٹارٹ کریں اس وقت میں تو ڈسٹک مظفرگڑ میں ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مظفرگڑ پاکستان کا جنوبی پنجاب کا پسندہ ترین ظلہ ہے پاکستان کا ساتھوں بڑا غلہ ہے تریتالیس لاکھ کے قریب آبادی ہے تریتالیس لاکھ کے آبادی والے ظلے میں آپ کو ایک یونیورسٹی بھی نہیں ملے گی ایک میڈیکل ٹیچنگ ہاسپیٹل بھی نہیں ملے گا پاکستان بیتل مال اس وقت مختلف مدد میں لوگوں کے مدد کر رہے ہیں ہم جو مدد کرتے ہیں ایڈیوکیشن سٹائپنڈ ہوتا ہے جو بچے کالیج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سالانہ تلیمی وظیفے کا حصول میں اور ہوسٹل کے اخراجات پاکستان بیتل مال لیتا ہے مالی امداد دیتا ہے ویل چیز یعنی کہ ڈیسیبلز کو دیتا ہے مالی امداد ڈیسیبلز ہڈیوکی گنات پر معذوروں کو مل جاتی ہے اگر کوئی بیمار ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کی بیماری کو جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں جیسے کینسر ہے تھلسمیا ہے یا ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کی سرجیکل کے یا آرٹیفیشل لیمز کے تمام قسم کے اخراجات پاکستان بیتل مال برداشت کرتا ہے پاکستان بیتل مال کے جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈیسٹیک میں ایک ایسا سی او لوی یعنی کہ چائل لیبر بچوں کے پریمری سکول ہوتا ہے اس میں ہم سکول یونیفارم بیک شوز اور مستقل مناہد پر ان کو سٹائپن دیتے ہیں فری ایڈیوکیشن دیتے ہیں ساتھ ہی ہمارے ایک مہمن امپاورمنٹ سنٹر ہوتا ہے جس میں ہم خواتین کو باروزگار کرنے کے لیے ان کو خودمختار بنانے کے لیے ان کو مختلف ٹریڈز میں ٹریننگ دیتے ہیں جس میں ڈریس میکنگ ہو جاتی ہے بیوٹیشن ہو جاتی ہے اور کمپیوٹر کی کلاسز ان تین مادوں میں ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ساتھ ان کو معقول وظیفہ بھی دیے جاتا ہے اور ہم نے مظفر گھڑ میں ایک پاکستان بیتل مال نے دارالحساس کھولا ہے جس میں چار سے چھ سال کے آرفنس بچے جن کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی ان کو ہم نے اپنے ہاں داخل کیا ہے وہ مستقل ملادبہ ہمارے پاس رہیں گے اور لننس سکول ہے وہاں پر وہ مستقل ملادبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے تمام قسمیں اخراجات پاکستان بیتل مال بداشت کرتا ہے مطلب صاحب آپ خود بھی سوشل ورکر ہیں آپ بھی فلائی کاؤں بچڑ کرسا لیتے ہیں آپ ہمیشہ یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں اگر اس طرح کے آپ کی نظر میں کوئی ہوں مازور ہوں بیمار ہوں سٹوڈنٹس ہوں یا آرفنز بچے ہوں آپ ان کو ہمارے آفیس میں ڈسٹک آفیس میں ریفر کرسکتے ہیں سموار سے لے کر منڈے ٹو فرائی ڈے نائن ٹو فائی جس طرح سوشل سیکٹر سے ہی تعلق رکھتے ہیں آپ دیزاستر منیجمنٹ اتھارتی میں کام کر رہے ہیں ایرہ میں کام کر رہے ہیں آپ ہی کی دعوت بھر حمل اسلام آباد ہے اور آپ کے کام کو دے کر ہم آپ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کمیونٹیز کے پرابلمز کو انڈیکیئٹ کر رہے ہیں اور پورے ملک میں اس وقت نیشنل ڈیزاستر منیجمنٹ اتھارتی کام کر رہی ہے تو آپ ان کے پراجیکٹس کو اپ لفٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی سوشل سیکٹر سے لیٹڈ ہیں آپ کا تعلق بھی ڈسٹک مظفر گھر سے ہے جو پاکستان کا پسمانہ ترین ظلہ ہے تو ہم جیسے لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے جی کہ ہم اپنے لوگوں کی فلاہ و بیبود کیلئے کام کریں ہم جہاں پر معاشرے میں کسی بھی محروم طبقے کو دیکھیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جی کہ ہم اس محروم طبقے کی جتنی بھی ممکن ہو سکے مدد کریں شکریہ آپ کی توسط سے بہت سے لوگوں کو ہیلپ آٹ ہو جائے گی میں نے اپنا نمبر آپ کو دے دیا ہے ڈسکپشن میں آپ اس نمبر کو منشن کریں جس کسی کو بھی ڈسک مظفرگر سے ایڈوکیشن میں سپیشل فرینڈ اسسسنس میں میڈیکل میں اور آرپن بچوں کے لیے اگر ان کو مدد چاہیے تو ہمارے آفیس کے درازے ان کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں تینکیو جی مطلب صاحب